جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بحریہ ٹاؤن پشاور کی جو ریسنٹ اپ ڈیٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ بحریہ ٹاؤن پشاور ابھی جو ہے فیلال انہوں نے صرف ڈیلرز کی ریجسٹریشن کی ہیں جو کہ ڈیلروں کا اپس میں جو ایک ریجسٹریشن کا پروسس ہوتا ہے وہ چال رہا ہے اور اس ریجسٹریشن کے کچھ فارمز ہیں جو کہ ابھی تقریباً وہ ایک مہینے یا دس دن کے لئے اوپن کریں گے لیکن فیل وقت جس کو پلوٹس کہتے ہیں اینڈ یوزر کی جو پ اس لئے تقریباً میرے ذاتی رائے کے مطابق تقریباً ایک سے ڈیڑھ مہینے سے دو مہینے تک بحریہ ٹاؤن پشاور کی پلوٹ کی پرائیسز اور کمپلیٹ تفصیلات آنے میں لگے گا سو آپ نے ویٹ کرنا ہے اور دوسرا جو ڈیلر ریجسٹر ہو گئے ہیں ظاہری بات ہے اس ٹائم پھر سوسائٹی ڈیسائٹ کرے گی بیریڈ اون ڈیسائٹ کرے گا اور ان کی ٹیم ڈیسائٹ کرے گی کیس ڈیلر کو کتنا کوٹا دینا ہے اس حوالے سے مرگیٹ کے اندر بہت سارے لوگ ابھی بھی آپ سے پیسہ اٹھائیں گے کیا آپ ہمیں دیں ہم آپ کو پلوٹ لیتے ہیں سو کوشش کریں کہ نہ دیں کیونکہ ابھی تک جو صرف ڈیلر کی آپس میں ہی گٹ چو� بھی شروع نہیں ہوا جب اندر کا کام شروع ہوگا انشاءاللہ میں اس حوالے سے آپ کو اگاہ بھی کروں گا اور چونکہ میں اسٹم دوبائی میں موجود ہوں اور انشاءاللہ بیریڈ اون کے حوالے سے ہی ہم کچھ بزنس مٹنگ میاں اور ایسے گھومنے پھرنے کا بھی سین بنا بایا تو انشاءاللہ آپ کو مزید اپ ڈیٹ کرتا جاؤں گا آپ راپٹی نوما یوٹیوب چینل اور اس کے علاوہ کمپلیٹ جتنے ہمارے اور اور پلانٹ فارمز ہیں اس کو فالو کرنا نہ بولیے گا دیسنٹلی منڈلے والے دن جو ہماری ملاقات تھی وہ جناب جی ایم بہرین کلیف جناب ملک وقاس صاحب سے ہوئی اس حوالے سے بھی بہت ساری اور چیزیں ہیں جو کہ انشاءاللہ سلو سلو ہم آپ کے ساتھ بھیریڈ اون پشاور کی حوالے سے شیئر کرتے جائیں گے تھینکیو ان سٹے بلیسٹ فالو کرنا نہ بولیے گا